اور اہم خبر دیں آپ کو کلمہ چوہ کے قریب الائیٹ بینک کی بالائی منصل میں آگ پھڑک اٹھی ہے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ آگ پر کابو پانے کے لیے آپریشن بھی جاری ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اسی حوالے سے مزید تفصیل آجانیں گے مدسر نواب سے مدسر نواب بتائیے کہ اب تک کیا آگ پر کابو پان لیا گیا مدسر نواب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کلمہ چوہ کے قریب الائیٹ بینک کی بالائی منصل میں آگ پھڑک اٹھی ہے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہے آگ پر کابو پانے کے لیے آپریشن جاری ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی کلمہ چوہ کے قریب الائیٹ بینک کی بالائی منصل میں آگ پھڑک اٹھی ہے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ آگ پر کابو پانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ٹیم میں موقع پر موجود ہے آگ پر کابو پانے کے لیے آپریشن جاری ہے کوششیں جاری ہیں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ریسکیو ذرائع کا ایسا کہنا ہے مداثر نواب اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس کا ابھی تک کیا آگ پر کابو پا لیا گیا بلکل صدرہ میں اس وقت میں کلمہ چوک میں موجود ہوں جہاں پر ایک اندلاع عمارت ہے جہاں پر یہ اوپر لیے ہیں وہاں پر اچانک سے آگ لگی ہے لیکن آج چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے بینک میں جو ہے کسی قسم کے کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا اور آگ کس وجہ سے لگی ہے اور کیسے لگی ہے یہ ابھی مزید جو ہے معلومات کٹھی کی جاری ہیں جبکہ ریسکیو ذرائع کے جہاں بھی جو یہ کہنا ہے کہ یہ جو بینک کے بلائی منزلیں ہیں وہاں پر جو آگ لگی ہے وہ شورٹ سٹکر کے باعث لگی اور اس پر ابھی قابو پایا جا رہا ہے اور کیونکہ آگ کی شدت ابھی تیز ہے اور ابھی تک کہ اس حوالے سے خاص طور پر جو ایکزٹ راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو میرا کیمرہ میں ابھی آپ کو دکھا سکے مہران وہ بینک کے جو بلائی منزل ہے اس کے دو شیشے جو ہیں وہاں سے توڑا ہے اس کے ذریعے جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ اس کے شولے بھی نکل رہے ہیں دھواں بھی نکل رہے ہیں اس حوالے سے اور اس کو کنٹرول کرنے میں کافی کوششیں کی جارہی ہیں تقریباً چھے سے ساتھ جو گاڑیاں ہے ریسکیو کی یہاں پر ڈسپیچ کی گئی ہیں پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تائینات ہے اور اس حوالے سے گھر متعلقہ شخص کو یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاری میرا کیمرہ میں آپ کو اگر آپ کو دکھائے اس وقت تو کافی زیادہ جو یہ آگ کی شدت کے شولے ہیں وہ خاص طور پر اندر بھڑکیوں میں اور ان کا جو دھواں جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے ریسکیو کا وہاں پر ورک بھی کر رہے ہیں اور اس کو آگ پر کنٹرول کرنے میں بھی مصروف عمل ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر جو بات کی جائے کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ملازم کوئی موجود نہیں تھا اندر جس کی وجہ سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے جبکہ جو مالی نقصان کتنا ہو چکا ہے ابھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر جو ریسکیو کام ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلدی آگ پر قابو پا لی جائے گا اور اس کی وجہ پتہ چلا لی جائے گی کہ آیا جو یہ آگ شارٹ سرکر کے باعث لگی ہے یا کسی اور وجہ سے لگی ہے جبکہ جو مالی نقصان ہوا ہے اور جو دستاویزی نقصان ہوا ہے اس کا بعد میں تقمینہ لگایا جائے گا